اداب میں مشاہد حسین خاص نظر میں آپ کا خیر مقدم ہے دوستوں تاج محل ایک خوبصورت اور تاریخی عمارت ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1632 میں تاج محل کی تامری کام شروع کیا تھا اور 1603 میں اس کی تامری کام کو مکمل کیا گیا دنیا میں محبت کی نشانی سے جانے اور پہچانے جانے والا تاج محل پھر سے ایک بار سرخیوں میں ہے لیکن اس بار اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ عدالت میں داخل کی جانے والی درخواست کی وجہ سے جس میں تاج محل کے باویس بند کمروں کو کھولنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیہ موجود ہے یا نہیں رجنیل سنگھ جو کہ بی جے پی آئیودہ یونٹ کے میڈیا انچارج ہے انہوں نے علاباد ہی کورٹ میں پی آئی ایل داخل کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ تاج محل کے بارے میں جھوٹی خبریں پڑھائی جا رہی ہے اور وہ سچائی جاننے کے لئے کمروں میں جا کر تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس پر علاباد ہی کورٹ نے انکاری کرنے کی درخواست کو کیانسل کر دیا ہے اور علاباد ہی کورٹ نے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ جس موضوع کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو تو پہلے اس پر تحقیق کریں جائے کسی یونٹسٹی سے ایم اے اور پی ایس ڈی کیجئے اگر کوئی یونٹسٹی آپ کو ریسرچ کرنے نہیں دیتی تو ہمارے پاس آئیے اور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے تاج محل کے باویس کمروں کی معلومات کس سے مانگی ہے اور اس سے پہلے بھی دو ہزار بیس میں رجنیل سنگھ نے تاج محل کے کمروں کی تحقیق کے بارے میں جاننے کے لئے آر ٹی آئی کے خانون کی بنیاد پر ایک درخواست دائر کی تھی جس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ تاج محل کمروں کی سیگروٹی کی وجوہات کی بنیاد پر تعلی لگائے گئی ہیں اور بند کمروں کے باروں میں معلومات نہیں دی گئی تھی تو ان کی یہ کوشش تو ناکام ہو گئی تو انہوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا یہاں سے بھی انہیں ہائی کورٹ نے پھٹکار لگایا تو ناظرین ان ہندوتوہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ تاج محل کے جگہ پہلے تیجو محل سے جانا جاتا تھا اور یہاں پر ایک مندر بھی ہوا کرتی تھی لیکن تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ تاج محل کی جگہ پر کسی محل یا مندر نہیں تھی یہ صرف مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور حال ہی میں دیکھ سکتے ہیں خطو منار پر جہاں پر مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور جس طرح سے گیان اوپی مسجد پر مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایڈیالوجی اور ایک آریسز کی جہاں پر ایڈیالوجی داخل ہے ہندوتوہ اور اکھن بھارت کے لیے کیا جا رہا ہے یہاں پر تمام سیکولر ذہن کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ان ہندوتوہ تنظیموں کا موتوڑ جواب دینا چاہیے مزید خبروں اور تفسیروں کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈیجسٹ شکریہ